بھٹی صاحب کچھ تو آپ نے ہمیں خبریں پہلے بتائیں اب یہ ذرا بتائیں مولانا صاحب پی ٹی آئے کے ساتھ بھی کوئی مشاورت کر رہے ہیں جسے آپ نے بتایا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں مولانا صاحب کا قدار کتنا اہم ہے کیا کنونس کر سکتے ہیں وہ پی ٹی آئے کو کس حد تک اتفاقی رائے پر نہیں میڈم شیخ میں دونوں باتوں سے ایگری نہیں کرتا عزاز کی دونوں باتوں سے پہلی بات تو یہ کہ سنا جا رہا ہے اس پہ ابھی ففٹی ففٹی ہے لیکن سنا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے راضی کر لیا ہے حکومت کو کہ یہ شنگھائی کانفرنس کے بعد آپ پیش کریں یہ آئینی طرح میم دوسرا بلکل بھی پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پہ ہے اور وہ یعنی اس حوالے سے بلکل بھی ساتھ نہیں ہیں اس کی وجہ ایک جو علیمہ خان اور عزمہ خان کی جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا جس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا پورے اس ڈی چوک اتجاج میں بارودی مواد تھا یعنی آپ یہ مزقہ خیز دیکھیں کہ عزمہ خان اور علیمہ خان کے پاس اور وہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ پر حملہ کرنے جا رہی تھی تو ایک یہ اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف والے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی پر سخت پبندیاں کر دی گئی ہیں ورزش والی سائیکل واپس لے لی گئی ہے وہ جو رہ داری میں سیلوں کے درمیان جو چیل قدمی کرتے تھے وہ ختم ہو گئی ہے اور مرضی کا کھانا جو مشکتی بناتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور باقی تین اکتوبر سے عمران خان کسی سے مل نہیں پا رہے اور آج ان کی بہن کی جو درخواستی نورین کی نورین نیازی جو تیسری بہن ہے عمران خان صاحب کی ان کی مسترد ہو گئی درخواست تو پاکستان تحریک انصاف اس سوالے سے بالکل کلیر ہے اور ان کا خیال ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اور ابھی جو بریسٹر گور ہے اس کا بھی بیان جو چل رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر ہو رہا ہے اور ہمارے عراقین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اب جو اس کے دوسرا انگل ہے وہ میڈم شیخ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے پی ٹی آئی کی نیت پر تو شک کیا لیکن مجھے بلاول بھٹو صاحب بتا سکتے ہیں کہ کیوں آپ کی نیت ٹھیک ہے کیوں یہ اس وقت یہ ترامیم اہم ہے یہ ٹائمنگ جو اس کے کوئی جسٹیفکیشن ان کے پاس ہے اور پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے کہ کوئی یہ جو رٹ لگا کے بلاول بھٹو صاحب بیٹھیں یہ کیوں اہم ہے اس میں بھی نیت کیا ان کی صاف ہے اور پھر بلاول بھٹو صاحب یہ واقعی دل پہ آتھ رکھ کے کہیں گے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ نظامِ انصاف میں اصلاحات ہیں یا ذاتی مفادات ہیں اور پھر بلاول بھٹو صاحب کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے آئینی اور سیاسی معاملات ایک دوسری عدالت میں ہوں کہ سپریم کورٹ کا وقت ضائع ہوتا ہے سائلوں کا وقت ضائع ہوتا ہے تکہ باقی یہ بات ہے نہیں بلکل نہیں اور آخری بات میڈم شیخ کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں نمبر گیم پوری ہو چکی ہے یہ بھی سچ نہیں بول رہے ایک تو یہ ہے کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے نمبر گیم دو صورتوں میں پوری ہو سکتی ہے ایک مولانا صاحب مانے یا لوٹا کرسی کریں اور یہ حکومت بتا رہی ہے مسلسل کہ ہماری نمبر گیم پوری نہیں تھی تب ہی ہم یہ منظور نہیں کروا سکے مولانا صاحب ساتھ نہیں ملے اور ورنہ یہ جو آج دیبیٹ ہو رہی ہے یہ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا تھا ہم نے اس پر رو رہا ہونا تھا کہ یہ جو پاس ہو گیا ہے اس کا کیا ہے وہ تو مولانا صاحب نہیں مانے تو وہ پھر ان کو موں کی کھانی پڑی اور بلاول بھٹو سے آخری بات کہ کیا خوف ہے یار جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب میں اور کیوں آپ یہ خوف میں ہیں کہ قاضی فائزی صاحب چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سچھے وہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے میں ذرا چاہتی ہوں مزر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں مازرہ ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے مولانا صاحب مولانا کا قیدار خاص طور پر بتائیے گا دونوں طرف وہ بات کر رہے ہیں درمیان میں وہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب کسی ایک طرف ہوں گے یا پھر سب کو منا لیں گے گھٹھا کر لیں گے مولانا بڑا اچھا گیم کھیل رہے ہیں سینٹر فارورڈ کی طرح کبھی وہ رائٹ سائٹ پر بال پھیکتے ہیں کبھی وہ لیف سائٹ پر بال پھیکتے ہیں تو مولانا تو دیکھیں مولانا کے پاس ایسا نہیں ہے کہ مولانا کے پاس کوئی پچاس سیٹے ہوں وہ چند سیٹوں پہ اتنا خوبصورت گیم کھیل رہے ہیں کہ ہر کوئی ان سے مل رہا ہے پی ٹی آئی کا وف ہر دوسرے دن دو دو تین تین مرتبہ جا کے ان سے ملتا ہے بلاول بٹو دو دو تین تین مرتبہ جا کے ملتے ہیں مسلم لیگ نون کا وف اور کنسنسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بلاول بٹو جب یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے سپورٹ نہیں کر رہی تو پی ٹی آئی سمیت کیا پیپلز پارٹی میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کیا لیکن اوفیشل ہی تو یہ ڈرافٹ شیئر ہی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کوئی اوفیشل ڈرافٹ جو حکومت لے کر آنا چاہ رہی تھی وہ شیئر ہوا تھا کسی سے کسی کو پتہ ہے شیئر ہوا تھا کہ وہ ڈرافٹ اور آپ اس کے بغیر کسی کی سپورٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جب آپ ڈرافٹ ہی شیئر نہیں کر رہے کسی سے تو پہلی چیز تو یہ دوسرا جو بیریسٹر گوھر صاحب کہہ رہے تھے یہ یہی مسئلہ ہے ہماری جو سیاسی جماعتوں کا کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نکتے نظر کچھ یہ جو میر حاصل بزنجو کے ساتھ سینٹ میں ہوا تھا مرہوم کے ساتھ اس کا بتائیں گے بیریسٹر گوھر کے اس وقت تو یہ کہا گیا تھا نا کہ ضمیر کے ووٹ کے یہ تو ہمارے یہاں ضمیر کے ووٹ یہاں بھی آج بھی ضمیر کے ووٹوں کی بات ہو رہی ہے اور کل بھی ضمیر کے ووٹوں کی بات ہو رہی تھی اور اس سے زیادہ بے ضمیری اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ جو پرابلم ہے وہ چونکہ جیسے ابھی عزاز کہہ رہے تھے یا بینظیر کہہ رہی تھی کہ پبلک آپ اٹھارویں ترمیم میں باقاعدہ اشتہار دیا گیا تھا بہت کو سیئی کہ آپ آئیں اپنی تجاویز دیں جو اس طرح ترمیم کی جاتی ہے تو میں تو صرف یہی امید رکھتا ہوں کہ اگر کنسنسس بنتا ہے تو پارلیمنٹ کو فائدہ ہوگا ڈیموکرسی کو فائدہ ہوگا انسٹیٹویشن کو فائدہ ہوگا